سلیم کے بے میل عشقی خونی داستان فانسی کے پھندے کے ایک دم قریب پہنچ گئی ہے چودہ اپریل دوہزار آٹھ کی رات کو پریمی سلیم کے ساتھ مل کر ماتا پتہ اور معصوم بھتیجے سمیت پریوار کے ساتھ لوگوں کا کلہاری سے گلہ کارٹ کر انہیں موت کی نیند سنانے والی شبنم کے لیے فانسی دینے کے لیے متورہ زلہ کارگار کا فانسی گھر تیار ہو رہا ہے فانسی پر لٹکانے کے لیے بکسر سے منیلہ سن کے پھندے کو دے کر دو رسے ان سے منگوائے گئے ہیں چلاد پون نے جیل میں فانسی گھر کا نریقشن بھی کیا حالانکہ ابھی فانسی کی تاریخ تیر نہیں ہوئی ہے یعنی شبنم کو فانسی ہوتی ہے تو یہ آزاد بھارت کا پہلا ایسا معاملہ ہوگا جو نکلو آٹر آئے گا آئی دی دی آئی سکتا ہوں بکھیالنے ہمارے وہ بینٹ جیل کو بھیجیں گے موٹر میں اس کے لیے مرادی ہوئے تاری مند میں کوئی ایک سال پہلے گیا تھا میں نے بھی اکچھڑ گیا تھا بیسے تو ہو کے ہے لیکن پھر بھی اوڑا بہتا ہوگا وہ بھی کبھی پوری ہو جائے گی دیگے ایسے دوشیوں کو تو فانسی ہونی چاہیے جب اپنے بہن بھائی کے اپنے ماتا پیتوں کو اس نے اونے جائے موت کے گھانے